ہیلو گائز اسلام علیکم میں ہوں عرسلان احمد ڈیفرنشل کے لیکچر نمبر ٹونٹی ٹو میں آج ہم ایک ٹاپک کو شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ایکویشن ریڈیوزیبل ٹو دہ سیپریبل ویریبل میتھرڈ ہم سیپریبل ویریبل میتھرڈ پیچھے پڑھ گیا ہے پریویس لیکچرز میں اس ایکویشن میں کیا ہوتے ہے کہ آپ کو ڈاریکٹ ایکویشن سیپریبل نہیں ملی ہوئی مطلب آپ کو جو ایکویشن ملی ہوئی ہوگی اس کو آپ ڈاریکٹ سیپریٹ نہیں کر سکتے کیا سیپریٹ نہیں کر سکتے ویریبلز ٹھیک ہے تو ڈاریکٹ نہیں کر سکتے اس کا مطلب کیا کہ وہ فنشن کے اندر کوئی ایسا مطلب ٹرمنالوجیز یوز ہوئی ہوگی جس کو آپ ڈاریکٹ نہیں سیپریٹ کر سکتے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا چاہیے یہاں آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ آپ کو لیٹ سپوز لینا پڑے گا اس ویریبل اس ایکویشن کو ایک کیسی بھی ویریبل کے حساب سے آپ کو سپورٹ کرنے پڑے گا پھر آپ کو ساری ایکویشن کو اس دوسرے فنشن میں کنورٹ کر کے پھر آپ سپریٹ کر سکتے ہو فار ایگزمپل اگر آپ کو ایک مثال کے سائن فنشن دیا ہوا ہے اور اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ وائی ڈیش کے ایکوال ہے ایک فنشن ہے ڈی وائی پان ڈی ایس کا جس کے اوپر سائن سائن کی اینگل میں اگر ہم دوسرا فنشن دیں دے ایکس پلس زیڈ تو اگر آپ کو یہاں پر کہا جائے کہ اس کو سپریبل ویریبل میتھرڈ پر سول کریں تو آپ اس کو ڈائریکٹ سپریبل ویریبل میتھرڈ پر نہیں سول کر سکتے ہیں پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس کو ریڈیوز کرنا پڑے گا اس ایکویشن کو کس طرح سے آپ کو سپورٹ لینا پڑے گا کہ یہ جو اندر اس کے اندر اینگل میں جو ایکویشن دیئے ایکس پلس زیڈ اس کو آپ کو کسی ویریبل کے حساب سے ڈیکوئے کرنا پڑے گا فار ایزم بول وی ایکوال ٹو ایکس پلس زیڈ پھر آئیے آپ نے سپورٹ کیا یہاں پر وی پوٹ کریں گے پھر اس کو آپ اس لی وی سے سپریبل ویریبل میتھرڈ کی مدد سے سول کر سکیں اور دوسری بات اگر کوئی فنشن ہے اس کے اوپر پاور ہے پھر آپ کو کیا اس کنڈیشن میں بھی آپ سپریٹ نہیں کر سکتے فار ایزم بول میں ایک فنشن دیتا ہوں ڈی وائی اپان ڈی ایکس ایک فنشن ہے اس کے اوپر اے ایکس پلس بی وائی پلس سی اس کے اوپر پاور ہے اب یہ آپ کو کہا جائے اس کو آپ سپریبل ویریبل میتھرڈ پر سول کریں تو آپ کس طرح سے سول کریں گے ڈائریکٹ تو آپ سول نہیں کر سکتے تو اس کو آپ کو پہلے ریڈیوز کرنا ہوگا کس میں سپریبل ویریبل میتھرڈ میں تو اس مطلب سے آپ اس کو سول کریں اگر اس کو ہم سول کریں تو آپ کہیں گے can be reduce to separable variable میتھرڈ s v m ٹھیک ہے اب یہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہ ایکویشن جو میں ایڈیکیشن دے دیتا ہوں اندر دیو یہ فنشن کے اندر اس کو آپ کو سپوس کرنا پڑے گا کسی ایک ویریبل میں مطلب میں سپوس کرتا ہوں z is equal to ax plus by plus c میں نے اس ایکویشن کو سپوس کر لیا کہ z is equal to ax by plus c اگر ہم اس کو ابھی differentiate کریں with respect to x کیوں کر رہے ہیں differentiate کے میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی بعد میں ہم کیا کریں گے اس ایکویشن کو ڈاریکٹ convert کر دیں گے اس ویریبل کے فنشن میں یہاں پر ابھی دیا ہوا ہے dy upon dx مطلب y کا فنشن تو اس جگہ پر ہمیں dy upon dx کی ویلیو چاہیے تو اس کے لیے ہم اس کو differentiate کرتے ہیں both side with respect x تاکہ ہمیں اس ساری ایکویشن کو دوسرے فنشن میں convert کر سکیں کس طرح سے کر رہے ہیں دیکھیں differentiate both side with respect x ٹھیک ہے تو یہاں پر ابھی ملے گا ہوں dz upon dx اور یہاں پر a ملے گا کیونکہ x کا derivative with respect dx 1 ہوتا ہے plus b y کا derivative with respect x تو یہ بن جائے گا dy upon dx اور c constant ہے یہاں پر 0 ہو جائے گا تو ہمیں dy upon dx کی ویلیو چاہیے تو ہم اس کو a کو یہاں پر لکھے جائیں گے یہ plus میں ہی ادھر جائے گا minus میں ہو جائے گا تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں dy upon dx is equal to dz upon dx minus a اور یہاں پر b multiplication میں تھا یہ devian میں آ جائے گا تو یہ dy upon dx کی ویلیو ہمیں مل گئی اگر اس کو ہم یہاں پر put کریں تو بھی ٹھیک ہے یہاں پر suppose کر کے لکھ دیں کہ یہ dy upon dx اب یہ function کس کا ہو گیا یہ سارا function z کا ہو گیا اس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ function z کا ٹھیک تو ابھی یہاں پر ہمیں مل گئی کس کی function کی ویلیو یہ ابھی دوسرا function ہو گیا fz کا function پہلے کس کا function تھا y کا ابھی یہ سارا function equal ہو گیا z کے تو اس کو ابھی یہاں سے میں ڈرائی کروں fz is equal to b dz upon dx minus a ٹھیک ہے dz upon dx is equal to f z over b plus a ٹھیک تو یہاں پر میں نے اس کو ابھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس کو easily way سے separate کر سکتے ہیں یہ سارا function z کا ہو گیا اور dx کا کوئی بھی variable یہاں پر involve نہیں ہے تو اگر میں اس کو separate کرنا چاہوں تو میں اس طرح سے اس کو کر سکتا ہوں dx اور dz upon fz b plus a ٹھیک ہے یہاں پر یہ separate ہو گیا پھر simple ہے جو ہم separate variable variable method پڑھ کے آئے ہیں separate variable ہونے کے بعد ہم integration کرتے ہیں پھر ان کو solve کرتے ہیں جو پھر انصر آتا ہے وہ ہمارا solution کہلاتا ہے اسی طرح ہمیں جو بھی function دی ہوں گے ہم ان میں اگر اس کو ہم separate variable variable method پہ نہیں کر پا رہے ہیں پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ reducible ہے اگر reducible ہے تو ہم یہ method apply کریں گے تو آئیے اس پہ ایک ہم problem کرتے ہیں problem ہے y- مطلب function دیا ہوا ہے y کا equal 4x plus y plus 1 ٹھیک اس کو ہمیں solve کرنا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ reducible to separable variable method ہے کیونکہ ہم اس کو سارے کو ہم suppose لے سکتے ہیں تو آئیے solve کرتے ہیں اس کو solve y- is equal to 4x plus y plus 1 whole square ٹھیک ہے ہم suppose لیں گے لیٹ z is equal to 4x plus y plus 1 ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے suppose لیا اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو differentiate کریں گے both side with respect to x کے ٹھیک ہے تو یہاں جائے گا dz upon dx is equal to 4 plus dy upon dx 1 ہے 1 کا derivative 0 ہو جائے گا ابھی ہمیں یہاں سے value چاہیے dy upon dx کی ٹھیک تو یہاں جائے گا dz upon dx minus 4 ٹھیک ابھی ہمیں put کر نہیں ہے یہ values put the values of dy upon dx in equation 1 ٹھیک ہے اس کو ہم equation 1 بولتے ہیں y- کا مطلب ہوتا ہے dy upon dx confuse نہ ہو ٹھیک ہے ابھی ہم values put کریں گے تو dy upon dx کی value کیا آگئی یہاں پہ ہمیں آگئے dz upon dx minus 4 اور اس کو ہم نے سارے z equal تو یہ ہو جائے گا z square ٹھیک plus4 is equal to dx یہاں پر یہ سیپریٹ ہو گئے زیڈ والے وریابل زیڈ میں ڈی ایس کا کوئی نہیں ہے ابھی ہم اس کو کہا کریں گے انٹیگریشن کریں گے بہت سائیڈ انٹیگریشن آن بہت سائیڈ اس کو میں انٹیگریشن کرتا ہوں تو یہ انٹیگریشن کرتے ہیں زیڈ اسکیر لس فور ڈی زیڈ is equal to ڈی ایکس ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر دیکھیں یہاں پر ہمیں ایک فارمولا پڑ گیا ہے وہ فارمولا کیا ہے انٹیگریشن ورنہ پان ایکس سکیر پلس اے سکیر ٹھیک ہے تو یہ ہمارا برابر ہوتا ہے ورنہ پان اے ٹین انورس ایکس اپان اے ٹھیک ہے یہ فارمولا ہم پچھویریس کلاسز میں انٹر کے ہم پڑھ کے آئیں کہ جب ہی انٹیگریشن ہوتی ہے ورنہ پان ایکس سکیر پلس اے سکیر کی تو یہ ہمارا ورنہ پان اے ٹین انورس ایکس اپان اے آ جاتا ہے یہاں پر A ہمارا 2 ہے ٹھیک ہے اور جو ہے X جو ہے وہ Z variable ہے تو یہاں پر ہمارا direct answer آ جائے گا تو یہاں پر دیکھیں یہ ہم فارمولا use کریں گے جو ہم previous enter کی کلاس میں پڑھ کے آئے ہیں تو یہاں پر ہمارا جواب آ جائے گا 1 upon 2 10 inverse Z upon 2 ٹھیک اور یہاں پر آ جائے گا ہمارا simple X اور constant C constant ہمیشہ ہم right side دیتے ہیں اور اس nature کا دیتے ہیں یہ ہمارا ابھی solution نہیں کہلے گا real solution کیونکہ ہم نے suppose کے بنیاد پر یہ solution نکل آیا ابھی ہم کیا کریں گے replace کریں گے Z کی value جو ہم suppose کر کے آئے تھے تو by replacing by replacing by replacing Z Z equal to کیا ہم suppose کر کے آئے تھے ہم suppose کر کے آئے تھے کہ ہمارا Z equal ہے 4X plus Y plus 1 وہ ابھی value ہم اس میں substitute کر دیں گے تو ہمارا real answer آ جائے گا وہ کیا آئے جائے گا 1 upon 2 10 inverse Z کی جگہ ہم value put کریں گے 4X plus Y plus 1 upon 2 equal to X plus C C C موسیقا 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 موسیقا